لوگ ڈیسٹری آف فیچر ایجوگیشن یوٹیو چینل آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ایچ پی ایس ایسی کے دورہ جاری کی گئی ویکنسیز کے لیے کیا آپ کی الیجیبیلٹی کنڈیشنز رہیں گی کیا آپ کا سیلیبس رہے گا ایگزامینیشن پیٹرن کے رہے گا کس کس ٹاپک کے کوشنز آپ سے پوچھے جائیں گے اور کیا کوالیفیکیشن جو ہے آپ کی ہونی چاہیے تو ان تک اس ویڈیو میں بنے رہیے سب سے پہلے یہاں پہ بتانا چاہوں گا اس کے لیے لازٹ ایٹ اپلیکیشن فارم بھرنے کی 29 اکتوبر 2022 ویب سائٹ ان کی رہے گی hpssv.hp.gov.in اور ساتھ ساتھ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کے ایگزامینیشنز ہیں اس کے لیے پریویس ایئر کوشنز جو ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ رہتے ہیں تو ایسے ہی کوشنز کی ہم نے ایک بکلٹ پریپیر کی ہے جس میں آپ کو ملیں گے ہیماشل جی کے انڈین پولیٹی انڈین ہسٹری سائنس اور ساتھ ساتھ انگلیش کے کوشنز پچیسوں سے زیادہ کوشنز کی یہ بکلٹ ہے اور سارے کے سارے کوشنز پریویس ایئر کوشن پیپر میں پوچھے گئے ہیں hpssv کے دوارہ تو اس کو ضرور ایک وار پڑھئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہی کوشن جو ہے آپ کے رپیٹ ہوں گے لیکن اگر رپیٹ نہیں ہوں گے تو آپ کو ایک آئیڈیا دے گی یہ بکلٹ کہ کس طرح کے کوشن کس سبجیکٹ میں سے کس پیٹن پر پوچھے جاتے ہیں تاکہ جو بھی یہ پرپریشن اس پیپر کے لیے کر رہے ہیں ان کو کافی ہیلپ ملے اسے اور ایک آئیڈیا ملے گے کس ڈائریکشن میں ان کو تیاری کرنا ہے کون سا ٹاپک ان کو پڑھنا ہے کون سا ٹاپک ان کو چھوڑنا ہوگا تو اس بکلٹ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے آن لائن پی ڈی ایف آویلیبل ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیے اگر آپ سنگل بکلٹ چاہتے ہیں جس میں سارے کوشنز ملیں تو پہلا لنک ہے اور اگر آپ سبجیکٹ وائز چاہتے ہیں تو پہلے لنک کے نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور بھی لنک دیئے ہیں وہاں پہ جا کے آپ آن لائن پی ڈی ایف خاص کر یہاں بتایا گیا ہے سب انسپیکٹر اور پولیس جو پوسٹ یہاں پہ نکلی ہیں ٹوٹل ہیں اس کے لئے ٹوئنٹی ایٹھ ویکنسیز اس کے لئے ایج آپ کی رہے گی اکیس سال سے لے کے چھبیس سال کے بیچ میں تو اکیس سے چھبیس کے بیچ میں آپ کی ایج یہاں پہ لی جائے گی اور جو ریلیکسیشن دی جاتی ہے وہ آپ ٹیٹیگری وائز جو دی جاتی ہے وہ اس میں فالو کی جائیں گی باقی یہاں پہ اگر بات کریں آپ ادر کنڈیشنز کی تو ہم پوسٹ کوڈ بائز دیکھتے چلیں گے کیا آپ کی کوالیفیکیشن جو ہے یہاں پہ لی جائے گی کیونکہ ویکنسیز کے ریگارڈنگ میں نے پہلے ایک ویڈیو جو ہے وہ ڈال دیا ہے تو آپ اگر ویکنسیز کے لئے دیکھنا چاہتے ہیں کون کونسی کتنی ویکنسیز نکلی ہیں وہ آپ دوسری ویڈیو دیکھئے میری چینل پہ آپ کو مل جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور انسٹرکشن یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی کینڈیٹ جو ای ڈیوڈیو ایس کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو جن کے پاس ای ڈیوڈیو ایس کا سرٹیفیکیٹ ہے وہ تو اس کے لئے اپلائی کریں گے ساتھ ہی ساتھ جو کینڈیڈیٹ بیلونگ کرتے ہیں انتو دیا اور بی پیل فیملیز سے اور جو ویکنسیز ریزرڈ ہیں ایکنومکلی ویکر سیکشن کے لئے تو جتنے بھی یہاں پہ انتو دیا بی پیل فیملیز سے بھی ہیں وہ یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں ایکنومکلی ویکر سیکشن کی ویکنسیز میں اپنے ویلیڈ بی پیل سرٹیفیکیٹ اور نون ایس ایس ٹی او بی سی سرٹیفیکیٹ کے بیس پہ ان کو بھی یہاں پہ ایگزامینیشن فیس میں جو ہے وہ ریلیکسیشن دیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اب میں بتانا چاہوں گا الیجیبیلٹی کنڈیشن کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے کوالیفیکیشن کی تو ایک ہزار گیارہ پوسٹ کورڈ سے یہ شروعات ہو رہی ہے تو شروعات کریں گے ایک ہزار گیارہ سے پہلی جو پوسٹ ہے وہ ہے سیڈی کلچر انسپیکٹر کی اس کے لئے 10 plus 2 with biology as one of subject آپ نے پڑھا ہونا چاہیے اور ایٹ لیسٹ 6 مہینے کا certificate course آپ کے پاس ہونا چاہیے سیڈی کلچر کا next ہے assistant manager mechanical اس کے لئے matriculation یا پھر higher secondary part 1 آپ نے جو ہے پاس کیا ہونا چاہیے degree یا پھر diploma بھی ہونا چاہیے trade off mechanical اور automobile اور production اور aeronautical اور marine engineering ان میں سے کوئی بھی آپ کا ہے تو یہ آپ form جو ہے وہ بھر پائیں گے next جو ہے assistant manager civil matriculation پاس کیا ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے 3 سال کا regular full time diploma یا پھر degree civil engineering کے آپ کے پاس ہونی چاہیے next ہے assistant manager electrical 2014 post code post code آپ دیکھتے جائے گا میں صرف post کا نام بتاؤں گا اس کے لئے regular full time 3 years diploma یا پھر degree ہونی چاہیے electrical engineering یا پھر electrical and electronics engineering اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے next ہے 2015 post code 2015 assistant library in polytechnic metric pass plus diploma in library science plus post diploma 2 years work experience in library next is 2016 laboratory technician 2 سال کا diploma ہونا چاہیے pharmacy دی فارمیسی کا آپ کے پاس اور next ہے laboratory assistant 1017 10 plus 2 in science کیا ہونی چاہیے اور ایٹلیس 2 سال کا diploma course کیا ہونی چاہیے فارمیسی کا next 2018 assistant technical officer بسی بسی کیا اور بسی ہیھاری کیا ہون�ا چاہیے اور بسی کے پاس یک بسید graduated Ji ass سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے لارج اور سکیل فوڈ پروسیسنگ پلانٹ اور ڈیری پلانٹ سپر بائیجری کپیسٹی کا نیکسٹیز ون تھاؤسنڈ ٹوینٹی تیسٹر بی ایسی وید کمیسٹری تیس تین سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے فوڈ لیبریٹری کا نیکسٹیز لیبریٹری اسیسٹنٹ ایک ہزار اکیس میٹرک ون ایسی سٹیفیکیٹ کورس آپ نے کیا ہونا چاہیے فروٹ این ویجیٹیبل پریزرویشن اور ایٹلیس تین سال کا ایکسپیرینس ایز لیب اٹینڈنٹ ہونا چاہیے یا پھر آپ نے بی ایسی وید کمیسٹری کی ہونی چاہیے جی سیویل ایک ہزار بائیس آپ کے پاس تین سال کا فول ٹائم ڈپلوما سیویل انجنیرنگ کا ہونا چاہیے یا پھر ڈگری ہونی چاہیے نیکسٹیز آریٹر پنچائت ایک ہزار تریس شوڈ بی آپ جو ہیں سیکنڈ کلاس کے گھنے چاہیے ایک ہزار چوانیس پوڑ ڈگری ہونی چاہیے م نہیں چاہیے نیکسٹری Hindi ہونی چاہیے میڈیسن میں اور ایکیویلین pengосто سینٹرل گورنمنٹ سے تب آپ اس کے لئے اللہ ہے اور آپ نے سکسیسفولی کمپلیٹ کی ہونی چاہیے تریننگ جو سپیسیفائیڈ ہے فوڈ آثورٹی ان ارکرگنائزد انسٹیٹوٹ اور انسٹیٹوشن اپروڈ فور دک پر فرس اور ساتھ ساتھ نیکس جو ہے یہاں پر آئیورویدک فارماسیسٹ پلسٹو پاس ہونے چاہیے آپ سکسیسفولی تریننگ آپ نے کی ہونی چاہیے ایٹلیسٹ دو سال ڈیریشن کی آئیورویدک فارماسیسٹ میں یا پھر ڈپلوما ان فارمیسی آئیورویدہ ہونا چاہیے یا پھر بیچلر ڈگری ان فارمیسی آئیورویدہ آپ نے کی ہونی چاہیے اور نیکس جو ہے یہاں پر وہ ہے ایک ہزار چھبیس اسسٹنٹ مینجر بی ایسی ہسپیٹیلیٹی ان ہوتل ایڈمینیسٹریشن ایزا ریگلر سٹوڈنٹ کیا ہونا چاہیے جو دپارٹمنٹل کینڈیٹس ہیں جن کے پاس ایم بی ای ان ٹوریزم این ہسپیٹیلیٹی یا پھر ماسٹر آف ٹوریزم ایڈمینیسٹریشن کوالیفیکیشن ہے اور وہ بھی یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ان کو ریلیکسیشن دیا جائے گا پانچ سال کا ایس کمپیر ٹو جو ڈائریکٹ ریگلیٹمنٹ کینڈیٹس آ رہے ہیں ایک ہزار ستائیس چے ہوئے آئیٹی پلس ٹو پاس ہونے چاہیے یا پھر میٹریک کے ساتھ ساتھ ایک یا پھر دو سال کا ڈپلومہ یا سٹیفیکیٹ ہونا چاہیے آئیٹی آئی کا انفرمیشن تیکنولوجی انفرمیشن تیکنولوجی انیبل سیکٹر کا یا پھر آپ نے تین سال کا ڈپلومہ کیا ہونا چاہیے کمپیوٹر انجریٹنگ کمپیوٹر سائنس اور آئیٹی کا کسی پولیٹیکنک سے ٹائپنگ سویڈ بھی آپ کیس میں ٹیسٹ کی جائے گی نیکس ہے ایک ہزار اٹھائیس چونیر سکیل سٹینو گرافر ٹین پلس ٹو پاس ہونے چاہیے شورٹ ہینڈ انگلیش ایٹی ورڈز پر منٹ ہندی سیونٹی ورڈز پر منٹ اور کمپیوٹر پہ انگلیش فورٹی ورڈز پر منٹ ہندی تھٹی ورڈز پر منٹ آپ کی سپیڈ ٹیسٹ کی جائے گی ایک ہزار اٹھائیس چیز سیبل میٹرکولیٹ پاس ہونے چاہیے ڈپلوما سیبل انجنیرنگ کا کیا ہونا چاہیے ڈپلوما اس میں کیا ہونا چاہیے ڈگری یہاں پہ منٹ نہیں کی گئی ہے نیکسٹ اس ایک ہزار تیس جونیر ڈرافٹس میں میٹرک کی ہونی چاہیے دو سال کا سارٹیفیکٹ کورس ہونے چاہیے ڈرافٹس میں کا کسی آئی ٹی آئی یا پھر ادھر ٹیکنیکل انسٹیچوشن سے ایک ہزار اکتیس کنڈکٹر ٹین پلس ٹو پاس ہونے چاہیے اور ویلیڈ کنڈکٹر لائسنس ہونا چاہیے ایک ہزار تیس اسسٹنٹ پروگرامر ماسٹر ان کمپیوٹر اپلیکیشن بی ای ان کمپیوٹر سائنس ایک سال کا پوست گریوڈ ڈپلوم ان کمپیوٹر سائنس ان اپلیکیشن کیا ہونا چاہیے ایک ہزار تیس سپروائزر فور سٹیٹ امرجنسی آپریشن سینٹر گریجویشن کی ہونی چاہیے کسی بھی سٹریم میں ایک سال کا پوست گریجوڈ ڈپلومہ ہونا چاہیے ڈیزاسٹر منیجمنٹ اور کمیوٹر کمیوٹر کا اور مینیموم دو سال کا ورک ایکسپیرینس ہونا چاہیے ڈیزاسٹر منیجمنٹ اور ہینڈلنگ امرجنسی کمیوٹر کمیوٹر اور ورکنگ ان کنٹرول روم ان گورنمنٹ اور پبلک سیکٹر ارگنیزیشن اور آپ نے میٹرگولیشن انٹین پرس ٹو ہیمارچل کے کسی سکول سے پاس کی ہونی چاہیے ایک ہزار چوتیس بیچلر ڈگری ہونی چاہیے سائنس میں بیدھ فیزکس ایز بیچلر ڈگری ہونی چاہیے آپ کے پاس ٹیکنالوجی میں یا پھر انجنیرنگ میں یا پھر ڈپلومہ انجنیرنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے نیکسٹر ایک ہزار پینتیس اسسٹر اوکشن ریکارڈر ٹین پلس ٹو ویدھ پروفیشنسی ان کمیوٹر اپلیکیشن آپ نے کیا ہونی چاہیے ایک ہزار چھتیس جونیر آڈیٹر سیکنڈ کلاس گریجویشن کی ہونی چاہیے کمرس یا پھر ایکنومکس یا پھر بزنیس ایڈمنیسٹریشن میں ایک ہزار چھتیس جونیر سکیل سٹینوگراف اور بیچلر ڈگری کی ہونی چاہیے شورٹ ہینڈ اور کمپیوٹر ٹائپنگ سویڈ آپ کی اس میں ٹیسٹ کی جائے گی جو بیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا ایک ہزار اٹھتیس انسٹرکٹر کارپنٹر ڈگری ہونی چاہیے میکینیکل انجنئرنگ کی اور ایک سالکہ ایکسپیرینس آفٹر کرافٹ انسٹرکٹر ٹ gelir in an industrial training institute یا پھر ڈیپلومو ہونا چاہیے ہونا چاہیے ایک سالکہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے آفٹ کرافٹ انسٹرکٹر in an industrial training institute یا پھر national trade سرٹیفیکیت ہونا چاہیے یا پھر national apprenticeship سرٹیفیکیت ہونا چاہیے کارپینٹر ٹریڈ میں ریکنائز انسٹیٹیوٹ سے اور تین سال کا پوسٹ qualification experience after craft instructor training in an industrial training institute تو یہ رہے گا آپ کا اس کے لیے جو کارپینٹر کے لیے ہے اور دوسرا یہاں پہ بتایا گیا ہے جو کرافٹ انسٹرکٹر ٹریڈنگ ہے at least ایک سال duration کی یا پھر modular pattern in trade concerned یہ آپ کا ہونا چاہیے تو ایک سال کی duration کا آپ کا یہ ٹریڈنگ جو ہے ہونی چاہیے اور جہاں پر craft instructor training facility available نہیں ہے at least 4 سال کا چار سال کا post qualification experience جو concerned trade ہے وہ required رہے گا اس میں تو یہاں تو آپ کی craft instructor training ہوئی ہونی چاہیے جو trade ہے آپ کا اس میں یا پھر جہاں پہ یہ facility available نہیں ہے تو چار سال کا post qualification experience اس trade میں آپ کا ہونا چاہیے next is جو instructor computer lab lab اور IT lab کے لیے ہے تو اس میں آپ کا graduation engineering اور technology in computer science اور IT ہونا چاہیے اور ایک سال کا experience after craft instructor training جیسے کہ میں نے اب جائے instructor کی جو vacancies ہوں گی اس میں جو سبجیکٹ چینج ہوتے جائیں گے لیکن جو qualification criteria ہے وہ سیم رہے گا آپ کا تو اس میں جیسے کی آپ کو میں نے پہلے چیزیں بتائی وہی چیزیں جو ہے آگے بھی follow کی جائیں گے اس میں تو میں جہاں پر سیم رہے گا اس کو ویسے بتا دوں گا آپ کو تو آپ جو اس حساب سے سمجھ لیجئے گا اور باقی آپ اس کی پی ڈی ایف ضرور ڈاؤنلوڈ کریں کیونکہ کافی بریف میں یہ کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں جو ایسے سمجھانا کافی مشکل ہوگا تو میں جو overview ہوگا وہ آپ کو بتا دوں گا یہاں پر باقی آپ پی ڈی ایف ضرور ایک بار اس کی تیلی کر لیں تو instructor computer lab اور آئی ٹی لیب کی بات کریں تو graduation engineering technology computer science اور IT کیا ہونا چاہیے اور training کا جو ہے procedure وہ ایک سال کی ہونی چاہیے اس کا ایک سال کا experience ہونا چاہیے آپ کا training کے بعد دوسرا جو ہے یہاں پہ post graduate degree ہونا چاہیے آپ کے پاس computer science computer application یا پھر IT کی اور NIE LIT B level اگر آپ کا ہے تو دو سال یا پھر PGDC کیا ہے یا پھر NIE LIT A level کیا ہے تو دو سال کا experience بھی ساتھ میں ہونا چاہیے اگر آپ نے 3 سال کا diploma بھی کیا ہے اور دو سال کا experience ہے تب بھی eligible ہیں national apprenticeship certificate ہے اور 3 سال کا experience ہے تب بھی آپ eligible ہیں اور training at least ایک سال کی کی ہونی چاہیے یا پھر چار سال کا post qualification experience ہونا چاہیے next instructor plumber تو آپ پاس degree ہو نی چاہیے civil mechanical branch کی اور جو xp جہاں میں degree بولوں گا ایک سال experience رہے گا after craft instructor training جہاں diploma بولوں گا دو سال کا چاہیے ہوگا جہاں certificate ہوگا وہاں تین سال کا چاہیے ہوگا تو اس میں یا تو degree کی ہونی چاہیے civil اور mechanical میں یا diploma یا certificate آپ کے پاس ہونا چاہیے اور craft instructor training at least 1 سال یا 4 سال کا post qualification experience ہونا چاہیے pump operator کم mechanic instructor degree کی ہونی چاہیے automobile mechanical electrical engineering یا diploma training کی ہونی چاہیے یا 4 سال کا post qualification experience ہونا چاہیے next is basic cosmetology previous designation تھی hair and skin care تو اس instructor کے لیے national trade certificate ہونا چاہیے hair and skin care اور basic cosmetology کا اور 3 سال کا post qualification experience ہونا چاہیے اس trade میں اور یا پھر diploma ہے اگر beauty culture سال کا experience ہے اور جو training اور post آپ 4 سال کا post qualification experience ہوتا ہے وہ بھی اس میں مانگا گیا ہے next is instructor computer operator and programming assistant بی بی ٹکی ہونے چاہیے computer science یا پھر IT میں اور ایک سال کا experience ہونا چاہیے یا پھر post graduate ہے اگر آپ computer سائنس یا پھر A level certificate اور 2 سال experience ہے تب بھی eligible ہیں اور 3 سال کا diploma کیا ہے اگر آپ نے دو سال experience ہے تب بھی eligible ہیں اور national apprentice certificate ہے اور 3 سال experience ہے post qualification تب بھی eligible ہے اور training ضرور آپ نے کی ہونا چاہیے یا پھر 4 سال کا experience ہونا چاہیے next is 1044 instructor desktop publishing operator previous designation printing and book binding 10th class examination pass کیا ہونا چاہیے آپ نے 10 plus 2 system of education کے دن آپ کے پاس degree ہونی چاہیے printing technology ایک سال experience بھی ہونا چاہیے computer application and desktop publishing کا یا ایکسپیرینس ہونا چاہیے national apprenticeship certificate 3 سال کا experience ہے تو آپ eligible رہیں گے dress making کے لیے national trade certificate dress making کا ہونا چاہیے اور 3 سال کا post qualification experience یا پھر diploma ہونا چاہیے dress making garment fabricating technology costume designing کا دو سال experience یا پھر degree ہونی چاہیے fashion and apparel technology 10th class pass ہونی چاہیے degree ہونی چاہیے fashion designing technology کے سال experience ہونا چاہیے یا degree اگر آپ نے کی ہے 3 سال fashion technology fashion designing and experience ہے یا 3 سال diploma کیا fashion designing technology or CDDM میں اور 2 سال experience ہے تب بھی eligible next is food and beverage service assistant 10th class pass ہونی چاہیے certificate ہونا چاہیے food beverage experience ever diploma ہونا چاہیے food technology 2 سال experience every degree ہونی چاہیے food technology or 1 سال experience ہونا چاہیے training or 4 سال experience بھی ساتھ میں ہونا چاہیے digital photographer کے لیے 10 pass ہونا چاہیے diploma ہونا چاہیے photography cinematography videography اور 2 سال experience ہونا چاہیے یا پھر certificate ہونا چاہیے اور 3 سال experience ہونا چاہیے national apprenticeship certificate next is technology degree ہونی چاہیے fashion and apparel technology کی اور 1 سال experience ہونا چاہیے یا diploma and garment fabrication technology اور costume design and dress making کا ہونا چاہیے اور دو سال کا experience ہونا چاہیے یا national trade certificate ہونا چاہیے یا national apprenticeship certificate ہونا چاہیے in trade or technology اور 3 سال کا experience ہونا ضروری ہے next is instructor in stenography 10 class ہونے چاہیے national trade certificate ہونا چاہیے 3 سال experience diploma ساب کا ہونا چاہیے یہ post تھی instructor stenography secret assistant کی previous designation تھی stenography english next is instructor in surface ornamentation techniques embroidery previous designation embroidery and needle work national apprentice certificate ہونا چاہیے اور 3 سال experience ہونا چاہیے اور یہ certificate ہونا چاہیے surface ornamentation techniques میں یا پھر diploma ہونا چاہیے fashion technology costume design and dress making کا دو سال کے experience کے ساتھ یا پھر ڈگری ہونی چاہیے fashion technology costume design and dress making ایک سال کے experience کے ساتھ instructor electrician 1052 post court 10th class پاس ہونے چاہیے degree ہونی چاہیے electrical and electronics اور ایک سال کا experience ہونا چاہیے diploma ہونا چاہیے یا آپ کے پاس سال دو سال کے experience کے ساتھ electronics mechanic instructor 1053 post court b b electronics and communication کیا ہونا چاہیے یا پھر diploma کیا ہونا چاہیے یا پھر certificate ہونا چاہیے next is fitter 10th class پاس ہونے چاہیے with science and mathematics اور ساتھ degree کی ہونی چاہیے mechanical engineering ایک سال experience یا diploma یا national trade certificate ہونے چاہیے relevant experience کے ساتھ instructor information technology 1055 post کو 10th پاس ہونے چاہیے science and mathematics کے ساتھ گریجویشن کیا ہونا چاہیے computer science electronics and communication اور ایک سال کے experience پوسٹ گریجویشن کی ہونی چاہیے انمیسی کسی ایک میں دو سال کے experience کے ساتھ بیچلرز کیا ہونا چاہیے دو سال کے experience کے ساتھ یا پھر ڈپلومہ کیا ہونا چاہیے دو سال کے experience کے ساتھ یا پھر سٹیفیکیٹ ہونا چاہیے apprenticeship کا تین سال کے experience کے ساتھ اور 1056 instrument mechanic instructor 10 پاس ہونا چاہیے دگری ہونا چاہیے instrumentation اور instrumentation control engineering کی ایک سال کے experience کے ساتھ یا پھر ڈپلومہ یا پھر NTC یعنی apprenticeship certificate یا national trade سٹیفیکیٹ ہونا چاہیے instrument mechanical میں اور تین سال کا experience ہونا چاہیے instructor machinist 1057 post کو 10 پاس ہونا چاہیے ڈگری ہونا چاہیے mechanical 1 سال experience diploma ہونا چاہیے یا پھر 2 سال experience یا پھر certificate ہونا چاہیے 3 سال experience کے ساتھ next is instructor 108 ونجا refrigeration and air conditioning technician اس کے لئے 10 پاس ہونا چاہیے ڈگری ہونا چاہیے mechanical experience diploma یا certificate ہونا چاہیے next is 1059 instructor mechanic motor vehicle degree ہونا چاہیے automobile mechanical engineering یا diploma یا national debtor certificate اور light motor vehicle driving license ہونا چاہیے relevant experience بھی ہونا چاہیے 106 instructor solar technician electrical 10 پاس ہونا چاہیے degree ہونا چاہیے electrical اور electrical electronics اور ایک سال کا experience یا پھر diploma یا پھر certificate relevant experience کے ساتھ instructor surveyor 101 post کو degree ہونا چاہیے Survey engineering اور civil engineering کی یا پھر diploma یا پھر national trade certificate in trade of surveyor اور relevant experience بھی ہونا چاہیے 1062 instructor Turner ہونے چاہیے ڈگری ہونے چاہیے mechanical production engineering کی یا پھر diploma ہونا چاہیے یا پھر certificate ہونا چاہیے ان trade off Turner relevant experience کے ساتھ 103 post code hostel superintendent graduate ہونے چاہیے 3 years experience ہونے چاہیے hostel management in class 3 services 104 post code computer assistant polytechnic regular course کیا ہونا چاہیے following streams میں that is BE BTEK in computer science computer engineering IT MCA B or C level of NIE LIT یا بی BTEK ہونے چاہیے other disciplines ساتھ ساتھ A level of NIE LIT پھر post graduate diploma چاہیے computer science computer application IT مہ master's degree ہونی چاہیے computer science or IT having mathematics as subject in graduation دیپلومہ کسی پول technique س computer science and engineering میں experience ہونا چاہیے ایک سال کا government corporate private sector as computer assistant next is 1065 workshop instructor fitting IT certificate ہونا چاہیے fitting میں اور relevant trade جو آپ کا ہے یہاں پہ اور دو سال کا post certificate industrial experience یا پھر ڈیپلومہ mechanical engineering automobile engineering production technology کا ہونا چاہیے 1067 workshop instructor in sheet metal IT certificate دو سال کا post certificate industry experience یا پھر تین سال کا ڈیپلومہ کیا ہونا چاہیے رسپیکٹیو برانچ میں نیچ جونیر environmental engineer 1967 first class bachelor degree کی ہونی چاہیے chemical یا پھر environmental یا پھر civil یا پھر industrial اور mechanical engineering میں next is 1068 junior accountant bachelor degree commerce basic knowledge computer operation at least ایک سال کا کمپیوٹر training سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے تیلی سیسٹم کا 1069 data entry operator 10 plus 2 کیا ہونا چاہیے آپ نے minimum speed آپ کی ٹائپنگ ہونی چاہیے ہندی میں پچیس انگلیش میں 30 words per minute basic knowledge computer operation ایک سال کا ڈیپلوما computer application اور training کا کیا ہونا چاہیے 1070 post code database analyst bachelor degree ہونی چاہیے computer science computer application کی یا bachelor degree in science computer commerce bachelor degree with one of elective subject mathematics economics statistics آپ نے کیا ہونا چاہیے پر post graduate diploma ہونا چاہیے تو یا تو یہ دوسری qualification بتائی یہ ہونی چاہیے یا پہلے والی جو کی bachelor degree اگر computer science computer application میں ہے تب اس کے لیے eligible مانے جائیں گے یا پھر bachelor degree science computer commerce کی ہے بچ degree with one of elective subjects mathematics economics statistics کی ہے تب بھی eligible ہیں لیکن آپ نے post graduate diploma بھی computer obligation میں کیا ہونا چاہیے next is 1071 junior scientific assistant msc degree کی ہونی چاہیے environmental science chemistry microbiology اور battles کی ہونی چاہیے آپ نے basic sciences میں junior office assistant accounts 1072 بی کم کیا ہونا چاہیے operation theater assistant 1073 10 plus two with science physics chemistry biology پڑھا ہونا چاہیے 50% کے ساتھ اور آپ نے پاس کیا ہونا چاہیے OTA training course یا پھر BSC degree in medical technology anesthesia and ORI techniques ہونی چاہیے آپ کے پاس graduate degree medical technology anesthesia and ORI techniques ان کو preference پہلے دی جائے HP paramedical council کے ساتھ آپ registered ہونے چاہیے سب fire officer کے لیے graduate in science یا پھر B.E. degree آپ نے کی ہونی چاہیے ساتھ minimum physical requirement ہے height 165 chest 80 weight 52 eyesight 6x6 physical efficiency 100 meter race 15 seconds high jump 120 cm broad jump 3 cm 800 meter race 3 minute جی بیٹی 10 پی چیتر اس کے لیے 10 پی 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 دو سال کا جی بیٹی کورس یا پی ڈیپلوما in ایلیمنٹری ایجوکیشن کیا ہونا چاہیے یا پی دوسری جو الیجیبیلیٹی رکھی گئی ہے اس کے لیے وہ ہے سینئر سیکنڈری پاس ہونے چاہیے 50% کے ساتھ اور دو سال کا جونئر بیسک ٹریننگ یا پی دیپلوما ان ایلیمنٹری ایجوکیشن آپ نے کیا ہونا چاہیے نیکسٹ الیجیبیلیٹی رکھی ہے کی کسی نے سینئر سیکنڈری ایٹلیس 45% کے ساتھ کیا ہے دو سال کا جی بی ٹی کیا ہے تب بھی وہ الیجیبیل مانے جائیں گے سینئر سیکنڈری کسی نے پاس کیا ہے ایٹلیس 50% کے ساتھ اور چار سال کا بیچلر کیا ہے سینئر سیکنڈری اگر کسی نے 50% کے ساتھ پاس کیا ہے دو سال کا ڈیپلوم ہے سپیشل ایڈیوگیشن کا وہ بھی الیجیبیل ہے گریجویشن اور دو سال کا جونر بیسک ٹیچر کسی نے کیا ہے یا پھر ڈیپلوم ایلیمنٹری ایڈیوکیشن کیا ہے وہ بھی الیجیبیل ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کا ٹیچر الیجیبیل ٹیسٹ جو ہے وہ سائنس پاس ہونے چاہیے فیزک کمیسٹری بیالوجی آپ نے پڑھا ہونا چاہیے 10 پس 2 میں ڈیوٹی ایک سال کی ڈیریشن کا میڈیکل انسٹیوٹ سے آپ نے کیا ہونا چاہیے دراؤٹس مین ایک ہزار ساتھ تر 10 پس ہونے چاہیے تین سال کا ڈیپلوم انسٹیوٹیوشن آف انجینیر سے کیا ہونا چاہیے نیکس اس آپ ریٹی مین پلانٹ 10 79 میٹرک ویٹی ساتھ 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 تین سال کا ایکسپیرین ہونا چاہیے ورکنگ فوڈ انڈسٹری اور دیری اور بریوری پلانٹ میں ایک ہزار ساتھ میکینک میٹرک کیا ہونا چاہیے ساتھ 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 میکینک یا ساتھ 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 آف آف ایو پتر دیگرؒ ساتھ 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 ایکس ساتھ فتر in a reputed industrial plant 1081 fitter metric with ITA certificate fitter trade میں دو یا پھر تین سال کا experience بھی ہونا چاہیے maintenance work involving fitting and overhauling of machinery parts and equipments in a food processing dairy and brewery plant next is 1082 operator mechanical metric اور ITA کیا ہونا چاہیے fitter یا پھر electrician trade میں دو یا تین سال کا experience ہونا چاہیے next is radio graph 10 plus 2 in science کیا ہونا چاہیے BSC medical technology میں کیا ہونا چاہیے radiology and imaging یا پھر BSC medical technology radio diagnosis and radiotherapy میں کیا ہونا چاہیے یا پھر x-ray and radio diagnosis मेں یا پھر BSC in radiation technology یا پھر BSC in medical imaging technology یا پھر medical technology radio diagnosis and imaging یا پھر BSC in medical technology Called Radiography and Imaging بیسی اللہ ہیلس سائنسیز یا پھر میڈکل ایمیجنگ ٹیکنالوجی یا پھر بیسی میڈکل ریڈیو اینڈ ایمیجنگ ٹیکنالوجی بیچلر آفریڈیشن انڈ ایمیجنگ ٹیکنالوجی بیچلر آفریڈیشن ٹیکنالوجی یہ آپ نے کیا ہونا چاہیے آپ ریجسٹڈ ہونے چاہیے ہمارچال پرادیش پیرامیڈکل کانسل شملا کے ساتھ سینیر اسسیسٹنٹ اکاؤنٹ سے ایک ہزار چوراسی بی کوم ایم کوم بی کوم یا پھر ایم کوم آپ نے کیا ہونا چاہیے اور نیکسٹ ہے ایک ہزار پچاسی لیبریٹری ایسسٹنٹ تین پلس ٹو پاس سارٹیفیکیٹ سائنس میں ہونا چاہیے ڈپلومہ ہونا چاہیے میڈیکل لیبریٹری ٹیکنالوجی کا ریڈیو گرافر ایک ہزار چھے ایسی ٹین پلس ٹو پاس ہونے چاہیے ڈپلومہ ہونا چاہیے ریڈیالوجی کا سب انسپیکٹر آف پولیس کے لیے گریجویشن کیا ہونا چاہیے فیزیکل سٹینڈرز میں مینیمم جنرل اور او بی سی کے لیے ہائٹ رہے گی پانچ چھے میل پانچ دو فی میل کے لیے شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ڈرائیب کے لیے پانچ چار میل اور پانچ زیرو فی میل کے لیے چیسٹ جو ہے میل کینڈیٹس کے لیے رہے گی جنرل اور او بی سی ترٹی ون انٹو ترٹی ٹو شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ڈرائیب 29 انٹو ترٹی اور جو آپ کا فیزیکل ایفیشنسی ٹیسٹ ہوگا 1500 میٹر کی رننگ ہوگی میل کے لیے 800 میٹر کی فی میل کے لیے میل کو ٹائم ملے گا 6 منٹ 30 سیکنڈ اور فی میل کو ملے گا 4 منٹ 15 سیکنڈ کا ہائی جمپ ہوگا مینیمم ایک پانچ دو پانچ میٹر میل ایک میٹر فور فی میل براڈ جمپ ہوگا چار میٹر میل کے لیے تین میٹر فی میل کے لیے 1088 فائر مین کے لیے میمبر آف ہیمارچل ہوم گارڈ ہونے چاہیے یا پھر ایک سرویس مین ہونے چاہیے پاس کیا ہونا چاہیے آپ نے 10 پلس 2 سٹینڈرڈ اگزامینیشن یا پھر آپ کے پاس آرمی 1 کلاس 1 کلاس سٹیفیکیٹ ہونے چاہیے آپ نے کوالیفائی کیا ہونا چاہیے بیسک ٹریننگ کورس آف ہیمارچل ہوم گارڈ اور جو ایک سرویس مین سپانسر کیے گئے ہیں ایک سرویس مین ایمارچل پرادیش اور اپوائنٹ کیے جاتے ہیں فائر مین کے لیے ان کو کوالیفائی کرنا ہوگا ایلیمنٹری فائر فائٹنگ کورس جو کنڈکٹ کیے جائے گا ایک سال کی اپوائنٹمنٹ کے اندر اندر اور ساتھ ساتھ فیزیکل ریکوائرمنٹ رہے گی ہائٹ 165 چیسٹ 80 ویڈ 52 آئی سائٹ 6x6 فیزیکل ایفیشنسی میں 100 میٹر ریس ہونی چاہیے 50 کلو گرام کے ساتھ ویٹ آف سینڈ بیگ جو ہے اے آپ کو ون منٹ میں کلیر کرنا ہے کلائم کرنا ہے آپ کو روپ کو بارہ فیٹ تک نیکسٹ 1089 میڈیکل لیبوریٹری ٹیکنیشن گریڈ 2 10 پلس 2 سائنس کیا ہونا چاہیے بی ایسی کیا ہونا چاہیے میڈیکل لیبوریٹری ٹیکنالوجی میں یا پھر میڈیکل ٹیکنالوجی لیبوریٹری میں یا پھر میڈیکل ٹیکنالوجی لیبوریٹری میں یا پھر میڈیکل لیبوریٹری سائنسیز یا پھر میڈیکل لیبوریٹری ٹیکنالوجی لیٹرل میں اور آپ ریجسٹر ہونے چاہیے ایچ پی پیرامیڈیکل کاؤنسل کے ساتھ تو یہ تو بات ہو گئے آپ کی کوالیفیکیشن کی اب بات کرتے ہیں ڈیزائرے بل ویسے تو یہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ کی پاس یہ چیز ہوتی ہے تو آپ کو ایک پلس پوائنٹ رہتا ہے جو آپ کے پوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ کو باقیوں سے پہلے پریفرنس دی جاتی ہے تو اگر آپ کی یہ ڈیزائرابل کوالیفیکشن نہیں ہے تب بھی اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر ہے تو آپ کو اس کا فائدہ ہی ملے گا تو ڈیزائرابل کوالیفیکشن میں جو 1035 پوسٹ کورڈ ہے اگر آپ کے پاس ایک سال کا وکیشنل اگری کلچر ٹریننگ سیٹیفیکیٹ یا پھر ایک سال کا گارڈنر ٹریننگ ہے تب آپ کو زوہج زیادہ پریفرنس ملے گی باقیوں سے اور دوسرا ہے 1063 اگر آپ کو ہینڈلنگ اکاؤنٹس اور سٹور کا نولیج ہے تب آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا اس کا 1086 کے لیے دو سال کا اگر ایکسپیرینس آپ کا ورکنگ آن ہائی پاور ڈائگنوسٹکس اور ڈروپ ایکسری مشین تب آپ کو بھی یہاں پہ فائدہ ملے گا اب آتے ہیں موڈ آف سیلیکشن پہ تو آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا صرف اور صرف ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس میں اس کے بیسے آپ کی سیلیکشن ہوگی سو نمبر کا یہ پیپر ہوگا آپ کا اب یہ ریٹن اوبجیکٹیو ٹائپ میں آپ کے دو سو کوشن سو نمبر کا پیپر ہر ایک کوشن آدھے نمبر کا اور جو ہے آپ کا ساتھ ہی ساتھ بتایا گیا ہے جن میں سکل ٹیسٹ بھی کنڈکٹ ہوں گے وہ جہاں پہ ہوں گے وہاں پہ وہ صرف کوالیفائنگ نیچر کے ہوں گے ان کے مارس آپ کے ریٹن میڈ نہیں کیے جائیں گے تو اب بات کرتے ہیں پوسٹ کورڈ بائیس کس کا کیسے ٹیسٹ ہوگا کیا اس میں سیلیبس کیا اس میں ٹاپکس کتنے کتنے کس کے کوشن ہوں گے تو اب دھیان سے سنیے گا ایک ہزار گیارہ پوسٹ کورڈ سے لے کے ایک ہزار بائیس پوسٹ کورڈ تک ایک ہزار چوبیس سے لے کے ایک ہزار چھبیس تک ایک ہزار انتیس ایک ہزار تیس ایک ہزار تیس ایک ہزار چونتیس ایک ہزار چھتیس ایک ہزار اٹھتیس ایک ہزار اکتالیس ایک ہزار ترتالیس ایک ہزار باسٹھ ایک ہزار چونسٹھ ایک ہزار پینسٹھ ایک ہزار ستھ سٹھ ایک ہزار اٹھا سٹھ ایک ہزار ستر سے لے کے 1073 1076 سے لے کے 1086 اور 1099 ان میں یہ جو میں نے پوسٹ کوڈ آپ کو بتائی ابھی سارے ان کے لیے دو سو نمبر کا جو دو سو جو کوشن ہوں گے ان میں سے 120 ہوں گے آپ کے جو اسینشل کوالیفیکیشن آپ کی مانگی گئی ہے اس سبجٹ کے بیس پہ اور باقی کے جو اسی کوشن ہوں گے وہ پوچھے جائیں گے آپ کے جی کے آف ہیماجل پرادیش کرنٹ افیر سائنس سوشل سائنس جنرل انگلیش اور جنرل ہندی سے تو یہ سی کوشن رہیں گے اس فیلڈ میں سے اور آپ بیسیکلی اگر اس میں ایک آئیڈیا چاہتے ہیں تو ہماری بکلٹ ضرور ڈاؤنلوڈ کریں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی اس میں پریویس یئر کوشن پیپر میں جو HPSSE نے کوشن پہلے پوچھ رکھے ہیں وہ ہم ایک آئیڈیا ملے گا کس طرح کے questions کس طرح کے answers یہاں پہ پوچھے جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ وہی question جو ہے آپ کو دیکھنے کو دوبارہ مل جاتے ہیں تو کافی helpful ہوتی ہے previous questions تو یہ بکلٹ آپ ضرور ڈاؤنلوڈ کریں ڈاؤنلوڈ کریں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں available ہے نیکسٹ پوسٹ کوڈ ہے 1027 اس میں جو 200 question ہوں گے ان میں سے 60 question ہوں گے ڈی کے آف ہماجل پرادیش کرنٹ افیر سوشل سائنس انگلیش اور ہندی کے اور 140 question ہوں گے آپ کے ریلیٹر ٹو کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر اپلیکیشن آئی ٹی آئی ٹی ای نیبل سیکٹر آئی آئی انفرمیشن پریکٹیسز ان میں سے آپ کے 140 question پوچھے جائیں گے 1027 پوسٹ کوڈ کے لیے بات کرتے ہیں 1028 پوسٹ کوڈ کی 200 نمبر کا تو آپ کا سیمپل پیپر ہوگا اور اس 200 نمبر کے پیپر میں آپ کے انگلیش کے question ہندی کے question جی کے جس میں ہماجل پرادیش کا جی کے نیشنل انٹرنیشنل سائنس ورڈ پروسیسنگ سوشل سائنس کرنٹ افیر اور لوجی کے question پوچھے جائیں گے اور سکل ٹیسٹ بھی اس میں آپ کا کنڈکٹ ہوگا شارٹ ہینڈ ڈ ٹائپ رائٹنگ دونوں اور سکل ٹیسٹ کے مارکس سکل ٹیسٹ پوسٹ کوڈ 1032,1032,1032,1666 65 ان پوسٹ کوڈ کے لیے آپ کا 200 نمبر کا سیمپل ایک پیپر ہوگا جس میں انگلیش کے کوششن ہندی کے کوششن جی کے کوششن سائنس کے کوششن سوشل سائنس کے کوششن کرنٹ افیر کے کوششن اور لوجک کے کوششن پوچھے جائیں گے ایک ہسار سینٹیس جو پوسٹ کوڈ ہے اس میں دو سو نمبر کا تو جیسے پہلے ابھی میں نے آپ کو بتایا ویسا پیپر ہوگا دن سکل ٹیسٹ جو ہے اس میں کنڈکٹ ہوگا جو کہ شورٹ ہینڈ اور ٹائپ ٹیٹنگ دونوں یہاں پہ کنڈکٹ کیے جائیں گے اور ایک ہزار جو آپ کا ہے انہتر پوسٹ کوڈ اس میں اوبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہوگا دو سو کوششنز کا آپ کا جو میں نے بیسیک آپ کا جو بیسیک پیپر ہوتا ہے وہ ہی اس میں کنڈکٹ ہوگا کوئی سپیشل سبجیکٹ کے ریلیٹڈ کوشن نہیں ہوں گے سیمپل بیسیک کوشن ہوں گے جو ہر ایک پیپر میں پوچھے جاتے ہیں تو یہ والے تو ضرور بکلٹ ڈاؤنلوڈ کریں ہماری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کے جس سے آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملے گی ایک ہزار چوہتر پوسٹ کوڈ کے لیے دو سو کوشن پوچھے جائیں گے جیسے کہ پہلے یہ پیٹرن چلا ہوا ہے سیم اور دوسرا اس میں منیمم فیزیکل سٹینڈرز آپ کے رہیں گے ایک ہزار سوری ایک سو پینسٹ سے یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا رکھی ہے تو اس کو یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں صرف یہ بتا دوں گا کہ اس پوزٹ کوڈ کے لیے آپ کا فیزیکل سٹینڈرز ایفیشنسی ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا نیکسٹ ہے ایک ہزار ستاسی پوزٹ کوڈ اس میں دو سو کوشن پوچھے جائیں گے اس کے بعد آپ کا ہوگا فیزیکل سٹینڈرز اینڈ فیزیکل ایفیشنسی ٹیسٹ اور دین آپ کا ہوگا سبجیکٹیو ٹیسٹ جو ہوگا ہنڈرڈ مارکس کا جن کا فیزیکل سٹینڈرز ایفیشنسی ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا اور یہ جنرل انگلیش جنرل ہنڈی لینگویجز میں جس میں پریسس رائٹنگ اور ایسے رائٹنگ آپ کی پوچھی جائے گی تو ایک ازار اٹھاسی کی بات تو ایک ازار ستاسی جو پوزٹ کوڈ ہے اس میں بتا دوں آپ کو یہ پوزٹ کوڈ کس کے لیے ہے تو یہ پوزٹ کوڈ ہے سب انسپیکٹر آف پولیس کا جو پیپر ہوگا اس میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس میں پیپر ایک آپ کا ہوگا ریٹن سو نمبر کا اس کے بعد فیزیکل ہوگا اس کے بعد آپ کا سو نمبر کا پیپر ہوگا اور یہ صرف انہی کا ہوگا جو فیزیکل سٹینڈرز ایفیشنسی ٹیسٹ میں کلیر کر کے آئے ہوں گے اور جنرل انگلیش چلن ہنڈی لینگویجز جس کا یہ آپ کا پیپر کنڈکٹ ہوگا تو یہ یہاں پہ ضرور دھیان رکھیں نیکسٹ ہے ایک ہزار اٹھاسی پوسٹ کوڈ اوبجیکٹیو ٹائٹ ٹیسٹ ہوگا اس میں آپ کا ایک سو ستر ملٹیبل چوائس کوشن ہوں گے اس میں جو یہاں پہ بتایا گیا ہے وہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں سپیشل لکھا گیا ہے ایک سو ستر ملٹیبل چوائس کوشن ہوں گے اور اس میں ٹین پرس ٹو سٹینڈرز کے ہوں گے یہ جی کے ہوگا سائنس ہوگی گرنٹ افیر ہوں گے ہماجل پرادیش کا جی کے ہوگا اور فیزیکل ایفیشنسی ٹیسٹ پیس میں کنڈکٹ ہوگا یہ جو پوسٹ تھی اس کا نام تھا فائر مین فائر مین کی پوسٹ کے لیے اس طرح سی یہ پیپر کنڈکٹ ہوگا تو آپ کو میں نے سارے پوسٹ کوڈ کے لیے جو آپ کا پیٹن ہے جو سلیبس رہے گا جو ٹاپکس رہیں گے وہ سارے مینشن کر دیئے ہیں پھر بھی اگر آپ کے کوئی اوٹ بچ کے ہوں کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں اور کوئی اگر آپ اس چینل پر چاہتے ہیں وہ بھی ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی ہے اس کو لے کے آپ کی کیا فیڈبیک ہے اس کو بھی ضرور شیئر کریں سو اتنے تک آج کس ویڈیو میں اگر انفرمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور اسی طرح کی جانکاری آگے بھی پانے کے لیے چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں سنگی گا سو ویڈیو مل دیں اس طرح کی نیکس ویڈیوز میں